کیوبیک کی حکومت نے تیرہ جولائی سے پبلک ٹرانزٹ کی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے مسافروں کے لیے ماس پہننا لازمی قرار دی دیا مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کیوبیک حکومت کی جانب سے پبلک ٹرانزٹ پر ماس کو لازمی قرار دیا گیا ہے بارہ سال سے زائد عمر کے تمام افراد کے لیے ماس پہننا لازمی ہوگا تاہم مہرین کا کہنا ہے کہ صوبے کو مزید آگے جانے کی ضرورت ہے کیوبیک کی حکومت نے تیرہ جولائی سے پبلک ٹرانزٹ کی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے مسافروں کے لیے ماس پہننا لازمی قرار دی دیا صوبے کے پریمیر نے پبلک ٹرانزٹ کی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے تفصیلات سے آگاہ کیا پریمیر کا کہنا تھا کہ پبلک ٹرانزٹ میں سفر کے لیے ماس پہننا لازمی ہوگا اس حوالے سے دو ہفتوں کا گریس پیڈیٹ رکھا گیا ہے ستائیس جولائی کے بعد اس فیصلے پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا جس کے بعد ٹرانزٹ حکام ماس نہ پہننے والوں کو سفر سے روک سکیں گے انہوں نے بتایا کہ احکامات کے خلاف ورزی کرنے والے افراد پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا اور نہ ہی پولس کے ذریعے احکامات پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا وزیرالہ کا کہنا تھا کہ ہمیں آپس میں ایک ہونے کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خود ایک دوسرے کا خیال کریں اور دوسرے لوگوں کی عزت کا خیال کرتے ہوئے ان احکامات کی پابندی کریں دوسری جانب ماہرین نے حکومتی فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو عالمی طرز پر کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ انڈور ایریاز جن میں اسٹورز وغیرہ شامل ہیں وہاں بھی ماس کو لازمی قرار دے کینیڈا میں 153 وان کینیڈا ڈے منایا جارہا ہے لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے سال جشن مختلف ہوں گے کرونا وائرس کی وجہ سے کینیڈا ڈے کی تقریبات بھی آن لائن ہو رہی ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو اور دیگر ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے کمیونٹی کو کینیڈا ڈے کی مبارک بات دی جا رہی ہے کینیڈا ڈے کی مبارک موقع پر وزیراعظم جسٹن ٹوڈو اور دیگر ممران پارلیمنٹ نے منٹیال کی پاکستانی کمیونٹی کو مبارک بات دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کینیڈا کی دن دوبنی رات چوبنی ترقی کی دعا کی کینیڈا میں 153 ور کینیڈا ڈے منایا جا رہا ہے لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال جشن مختلف ہوں گے کرونا وائرس کی وجہ سے کینیڈا ڈے کی تقریبات بھی آن لائن ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پینکیک، بریک فاسٹ، آرٹس فیسٹیول اور ہاؤس پارٹی سے لے کر بڑے نام کے کانسرٹس اور آتش بازی کا مظہرہ ہر چیز آن لائن ہوگی صوبے میں ایک جگہ پر دس سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہے تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو کم کر سکیں ائر کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث آئیت سفری پابندیوں اور دیگر وجہات کی بنا پر کاروبار اور تفریحی دورے پر جانے والے مسافروں کی تعداد میں نمائیہ کمی آئی ہے حضیت افصالہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ائر کینیڈا کی جانب سے مغبر میں تیس دومیسٹک ریجنل روٹس پر سرویسز معطل کرنے اور چھوٹے ائرپورٹس پر قائم آٹ اسٹیشنز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے کرونا وائرس ٹریول انڈسٹری کو بری طرح متاثر کر رہا ہے ائر کینیڈا کی جانب سے یہ فیصلہ ان علاقوں میں کرونا وائرس کے باعث مسافروں کی تعداد میں غیر متوقع کمی کے باعث کیا ہے ائر لائن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث آئیت سفری پابندیوں اور دیگر وجہات کی بنا پر کاروباری اور تفریحی دورے پر جانے والے مسافروں کی تعداد میں نمائیہ کمی آئی ہے جس کے باعث ان روٹس پر تیارے چلانا ممکن نہیں ائر کینیڈا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ائر انڈسٹری کرونا وائرس کے باعث پہنچنے والے نقصان سے تین سالوں تک نہیں نکل سکتی ائر کینیڈا کی جانب سے جن روٹس پر سرویسز موت تلقی گئی ہیں اور بند کیے جانے والے آرچ اسٹیشنز کی فہرز بھی جاری کر دی گئی ہے روٹس کینسل کرنے کا یہ فیصلہ حتمی نہیں حالات کے مطابق مزید روٹس کو بند کرنے یا بند روٹس کو کھولنے سے مطالق فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے ائر لائن کیو بیک کے چار، آنٹیریو میں دو، نیو بانسوک اور نیو فاؤن لینڈ اینڈ لیبراڈار میں ایک ایک کاؤنٹرز کو بند کرنے کا بھی منصوبہ ہے کانیڈیٹ حکومت نے غیر ملکیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی میں مزید ایک ماہ کی توسی کر دی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈا میں سرحدی پابندیوں میں اکتیس جولائی تک توسی کر دی گئی ہے جبکہ بیرون ممالک سے آنے والوں کو چودہ روز تک قرانٹینہ کی شرط کو اگست کے آخر تک بڑھا دیا گیا ہے کینیڈین حکومت نے غیر ملکیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی میں مزید ایک ماہ کی توسی کر دی وفاقی حکومت کی جانب سے پابندیوں کے حکم نامے کی مدد تیس جون کو ختم ہونے سے قبل ہی اس پابندی میں اکتیس جولائی تک توسی کر دی ہے صرف کینیڈا کے شہریوں مستقل رہائشیوں اور امریکہ سے انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں کینیڈا آنے والوں کو اس پابندی سے استثنہ حاصل ہوگا حکام کے مطابق نئے احکامات کے تحت گزشتہ احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور کسی ملک کو اس پابندی سے چھوٹ نہیں دی گئی واضح ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے 16 مارس کو ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے پیش نظر غیر ملکیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی لگائی گئی تھی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8591 تک جا پہنچی ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چار ہزار دو سو چار ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8591 تک جا پہنچی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 55458 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5503 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے 3568 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2672 ہے ٹرونٹو سٹی کانسل نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے انڈور پبلک ایریاز میں ماسک یا فیس کورز نازمی قرار دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے ٹرونٹو کے میئر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کے حق میں ہے کہ گھروں کے اندر بھی ماس پہننا چاہیے بچوں اور ایسے لوگ جو کسی وجہ سے ماس پہننے سے معذور ہوں کے علاوہ یہ سب کے لیے ماس پہننا لازمی عمل ہوگا البرٹا میں 8108 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 154 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 3916 افراد میں کرونا وائرس کی تذیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 174 ہے امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ کرونا کی وبا نے امریکہ کو شدید نقصان پہنچایا جب کرونا سے یہ سب کچھ ہوتے دیکھتا ہوں تو چین پر خصہ آتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کرونا نے اپنا بد صورت چہرہ پوری دنیا کو دکھایا وائرس سے امریکہ کو بہت نقصان پہنچا صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر چین کو بیماری کے پھیلاؤں کا ذمہ دار قرار دے دیا امریکی صدر نے انٹرویو کے دوران کہا کہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا اس وبا نے امریکہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا جب کرونا سے یہ سب کچھ ہوتے دیکھتا ہوں تو چین پر خصہ آتا ہے ٹرمپ نے ایک بار پھر چین کو بیماری کے پھیلاؤں کا ذمہ دار ٹھیرایا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا ہے اس وبا نے امریکہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا جب کرونا سے یہ سب کچھ ہوتے دیکھتا ہوں تو چین پر خصہ آتا ہے امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ کرونا کی وبا نے امریکہ کو شدید نقصان پہنچایا جب کرونا سے یہ سب کچھ ہوتے دیکھتا ہوں تو چین پر خصہ آتا ہے لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں دوسری جانب امریکی محکمہ سہت کے حکام ٹیکساس اور فلوریڈا نے دوبارہ پابندیاں سخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے دوسری طرف امریکی معیشت بھی بری طرح کرونا کی ضد میں ہیں امیگریشن سرویسز نے تیرہ ہزار سے زائد ملازمین کو بغیر تنخواہ چھٹی پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اطلاق تین اگسے ہوگا فیصلہ مالی بہران کے باعث کیا گیا دنیا بھر میں کرونا وارث کی موزی وبا نے مسلسل اپنے پنجھے گار لکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارث کی موزی وبا نے مسلسل اپنے پنجھے گار لکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ پانچ لاکھ نوہ ہزار نو سو ترپن تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں پانچ لاکھ چودہ ہزار ایکس ہو گئیں امریکہ تاحل کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ تیس ہزار ایک سو بائس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ستائیس لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو ترپن ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد چودہ لاکھ آٹھ ہزار چار سو پچیاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ یہ وائرس انسٹھ ہزار چھ سو چھپن زندگیاں نگل چکا ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں چوتھے نمبر پر ہے جہاں کرونا سے سترہ ہزار چار سو دس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ پچیاسی ہزار سانس سو بانوے ہو گئی برطانیہ میں کرونا سے امواد کی تعداد تیتاریس ہزار سات سو تیس ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد تین لاکھ بارہ ہزار چھ سو چون ہو چکی ہے ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد دس ہزار آٹھ سو سترہ ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز دو لاکھ ستائیس ہزار چھ سو باسٹھ ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد ایک ہزار چھ سو انانچاس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ نوے ہزار آٹھ سو تیس تک جا پہنچی ہے قابض بھارتی فورسز کی بربریت کا واقعہ سوپور میں پیش آیا ہے جہاں بزرک کو کار سے اتار کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی درندگی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا جس میں ساٹھ سالہ بزرک کو ان کے تین سال کے نواسے کے سامنے قتل کر دیا گیا قابض بھارتی فورسز کی بربریت کا واقعہ سوپور میں پیش آیا جہاں بزرگ کوکار سے اتار کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا نواسہ موجزانہ طور پر بھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے محفوظ رہا بچہ سہما ہوا نانا کی لاش پر بیٹھ کر روتا اور مدد کو پکارتا رہا ساٹھ سالہ شہید بشیر احمد خان کے بیٹی کا کہنا ہے کہ قابض فورسز نے اس کے والد کوکار سے اتار کر گولیاں ماری شہید کے اہل خانہ کے مطابق بشیر احمد خان سامان لینے کا کہہ کر گھر سے سوپور جانے کے لیے نکلے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی